دوستوں آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے سے ہی ریلیشنشپ میں ہوں گے کچھ کا بریک اپ ہونے والا ہوگا اور سنگر لوگوں کو اپنے پیار کا انتظار ہوگا یدی آپ دوسری اور تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے کافی کام کی ثابت ہو سکتی ہے یہ سال تو لگ بگ بی تھی چکا ہے اور دوہزار اٹھرہ آنے والا ہے تو چلے جانتے ہیں کہ آنے والا سال آپ کی لف لائف میں کیا نیا لے کر آئے گا اپنے جنم کے مہینے سے جانئے کہ دوہزار اٹھرہ میں آپ کا پیار کیسا ہوگا تو چلے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہیلو فرینڈز بیلکم ٹوہر یوٹیوب چینل لائف ایکس آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل لائف ایکس پر ہاتھیک سواگت ہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قریبیا آپ اسے پہلے سبسکرائب کریں اور چینل پر اویلیبل بیل آئیکن کو انیبل ضرور کریں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کو سب سے بہلے دیکھ سکیں تو چلے دوستوں اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اپنے جنم کے مہینے سے جانئے کہ دوہزار اٹھرہ میں آپ کی لف سٹوری کیسی ہوگی جی ہاں دوستوں آپ اپنے جنم کے مہینے سے اپنے پارٹنر کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان سکتے ہیں دوستوں پیار ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جسے پرتیک ویقتی انبھو کرنا چاہتا ہے پرتیک ویقتی کی یہ خوائش ہوتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی پیار کرنے والا ملے لیکن سبھی کی یہ خوائش پوری نہیں ہو پاتی ہے کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں جنہیں یہ سوگات ملتی ہیں لیکن جنہیں اب تک اپنا پیار نہیں ملا ہے انہیں نداش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستوں نیا سال آپ سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ سوگات لے کر آنے والا ہے یدی اب تک کے سالوں میں آپ پیار سے ونچت ہیں تو اپنے جنم کے مہینے سے جانے کی نئے سال یعنی کی دوہزار اٹھرہ ورش میں آپ کے حصے میں پیار آئے گا یا نہیں اور جنہیں پیار مل گیا ہے ان کی لف لائف نئے سال میں کیسی رہنے والی ہے تو چلے دوستوں اس کے بارے میں وستار پوروک بات کرتے ہیں نمبر ایک جنوری کا مہینہ دوستوں جنوری کے مہینے میں جنمے لوگوں کے جیون میں سال دوزار اٹھرہ لف کے معاملے میں لکی ثابت ہونے والا ہے نیا سال آپ کو اس خوبصورت احساس میں ڈبو دے گا آپ کے جیون میں کوئی ایسا وقتی پرویش کرنے والا ہے جس کا ساتھ آپ کو ہمیشہ ملے گا اور آپ اپنی بورنگ لائف سے باہر آ کر ایک خوشنوما زندگی جینے لگیں گے یوفتیوں کو کوئی ایسا لف پارٹنر ملے گا جو انہیں کریئر کے کشتر میں بھی آگے بڑھائے گا تو تیار ہو جائیے دوستو کیونکہ آنے والے سال میں آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو آپ کو احساس دلائے گا کہ کام کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کچھ ہے نمبر دو فربری کا مہینہ دوستو فربری میں جنمے لوگوں کے جیون میں سال 2018 میں ایک سے ادھک لف پارٹنر آئیں گے لیکن آپ جیون بھر کے لیے جڑیں گے کسی ایک سے ہی ایک سے ادھک پارٹنر آنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے دوخہ مل سکتا ہے پھر کوئی نیا آ کر آپ کا ساتھ دے گا اس نئے سال یعنی کی 2018 میں پریم کی ماملے میں دل سے زیادہ دماغ سے بھی کام لینا ہوگا حالانکہ جو بھی ملے گا وہ آپ کو کچھ سپیشل ہونے کا احساس کروائے گا ہو سکتا ہے کہ اس رومینٹک مہینے میں جنمے لوگوں کو اپنے کسی پرانے دوست سے ہی پیار ہو جائیں تو اب ذرا یاد کریے کہ آپ کا وہ پرانا دوست کون ہو سکتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ شروعات میں آپ کا پیار والا کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن دوستی دیرے دیرے پیار میں بدل جائے گی اور آپ اس کا ساتھ پا کر خوش ہو جائیں گے نمبر تین مارچ کا مہینہ مارچ میں جنمے لوگوں کے ستارے نئے سال میں بلندی پر رہیں گے پریم کے معاملے میں آپ لکی ثابت ہوں گے اب تک یدی آپ کے دل کو کسی نے نہیں چھوا ہے تو تیار ہو جائے پیار کے احساس کو انباب کرنے کے لیے یوک یوفتیوں کو بہت پیار کرنے والا کوئی ملے گا اس کی شروعات تو چھوٹی موٹی دوستی سے ہوگی لیکن دیرے دیرے گفٹ ایکسچینج کرتے کرتے بات بہت آگے تک بڑھ جائے گی جو بھی پارٹنر ملے گا وہ آپ کو اپنے جیون میں سب سے اوپر رکھے گا یعنی کہ آپ اس کے لیے بہت خاص ہوں گے آپ کو کوئی ایسا ملے گا جو آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا رکھتے ہیں آپ ہمیشہ دوسروں کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں اس لیے آپ جب اس انسان سے ملیں گے جو آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا اور آپ کا خیال رکھے گا تو آپ ترنت اسے دل دے بیٹھیں گے تو دوستوں آپ اس دوران اپنے دل کو ذرا سنبھال کے رکھیں نمبر چار اپریل کا مہینہ اپریل ماہ میں جن میں لوگوں کو نئے سال میں اس بات کا بہت زیادہ دیان رکھنا ہوگا کہ وہ اپنے پیار کو ہٹ نہ کریں اگر آپ نے اپنے لف پارٹنر کا دل دکھایا تو وہ آپ کو چھوڑ بھی سکتا ہے ایک دوسرے کی باوناوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی جن لوگوں کا پیار روٹ گیا ہے وہ انہیں جلد سے جلد منا لیں اپریل میں جن میں جن لوگوں کو اب تک کوئی لف پارٹنر نہیں ملا ہے انہیں نئے سال میں اپریل کے بعد پریمی یا پریمی کا مل جائیں گے تو آپ کو کسی ایسے انسان سے پیار ہو جائے گا جو آپ کی باوناوں کو سمجھتا ہے اب دکھی ہونے پر آپ آرام سے اس کے کندے پر سر رکھ سکتے ہیں اور بے جی جک اپنی باونایں ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بخو بھی سمجھے گا نمبر پانچ مئی کا مہینہ دوستو مئی میں جن میں لوگ پیار رومیس اور سیکس کے معاملے میں ذرا الگ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لئے یہ لوگ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں لیکن نئے سال میں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ ذرا دھیرے سے کام لیں کیونکہ پریم کے معاملے میں یدی آپ کسی پر اناوشک دباو ڈالیں گے تو آپ خود مصیبت میں فچ سکتے ہیں ہر معاملے کو پیار سے ہینڈل کریں اپنے لب ریلیشن کو لے کر ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ رہیں پارٹنر سے کچھ بھی نہ چھپائیں ورنہ اس سال بریک اپ ہونے کے چانس زیادہ ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے کریئر کے لئے ہمیشہ مشکل لکشے رکھتے ہیں اور اس وجہ سے سکون سے نہیں رہ پاتے ہیں تو دوہزار اٹھرہ میں آپ کسی ایسے شخص سے ملیں گے جو آپ کی زندگی میں سکون کے پل لائے گا جن لوگوں کا جنب جون کے مہینے میں ہوا ہے وہ اپنے لب پارٹنر کی بھاونا کو سمجھیں انہیں وقت دیں اور ریلیشنشپ میں گرماہت پر قرار رکھنے کے لئے ایک دوسرے کو گفٹ دیں اپنے پارٹنر کو کسی رومانٹک ڈینر پر لے جائیں اچھا رشتہ قائم رکھنے کے لئے ضروری ہوگا کہ ایک دوسرے کی کیئر کریں جو اب تک پیار کے احساس سے ونچت ہیں انہیں یہ سال پریم کی سوگات دینے والا ہے کیونکہ آپ کو بہت پیار کرنے والا پارٹنر ملے گا آپ جیسا پارٹنر چاہتے تھے آخرکار آپ کو ویسا پارٹنر ہی مل جائے گا وہ شخص بہت سمجھدنشیل ہوگا اور آپ کو بہت پیار کرے گا وہ آپ کو محسوس کرائے گا کہ آپ اس کے سامنے کسی بھی مددے پر کچھ بھی بول سکتے ہیں نمبر ساتھ جولائی کا مہینہ دوستو جولائی کے مہینے میں جنمے لوگوں کو نئے سال میں کوئی ایسا ویقتی لب پارٹنر کے روپ میں مل جائے گا جس کے بارے میں اب تک وہ خیالوں میں ہی سوچتے رہتے تھے ویواہیتوں کے اس سال ویواہیتر سمبند بنیں گے لیکن دیان رکھیں کوئی دوخہ نہ ہو جولائی کے مہینے میں جنمے پورش پریم میں پڑھ کر اپنا پیسہ گما سکتے ہیں یعنی کوئی اس طریقے آپ کو پریم جال میں فسا کر دوخہ دے سکتی ہے اس طریقے کو بھی دیان رکھنا ہوگا کہ کوئی آپ کی باونوں سے کھلوار نہ کرے آپ کسی ایسے انسان کے پیار میں پڑھ جائیں گے جس سے پیار کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ٹائپ کا یا ٹائپ کی نہ ہو لیکن آخر کار آپ کو اس سے ہی پیار ہوگا دیرے دیرے اس کا ساتھ آپ کو اچھا لگنے لگے گا لیکن پھر بھی آپ کو پوری طرح سے سترک رہنا ہوگا چونکہ اس دوران آپ کو دوخہ ملنے کے پورے چانس ہے نمبر آٹھ اگست کا مہینہ اگست کے مہینے میں جنمے لوگ نئے سال میں نئے نئے سمبند بنائیں گے سمبب ہے کہ ایک سمیں میں ایک سے ادھک لب پارٹنر مل جائیں آپ اس سال کسی ایسے ویکتی کے پریم میں پڑھیں گے جو آپ کو بھرپور اٹینشن کیر لب اور سمبان دے گا سمبب ہے کہ آپ اسے جیون ساتھی ہی بنا لیں جو لوگ اس سال اپنے پیار پر دھیان نہیں دیں گے پیار بھی ان کا زیادہ وقت تک ساتھ نہیں نبائے گا ایک سے ادھک جگہ دل لگانا مصیبت کا کارن بنے گا آپ کو اس انسان سے پیار ہوگا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور جو آپ کی پرسنیلٹی اور آتم وشواس کا سممان کرے گا وہ ہمیشہ برابری کے رشتے میں وشواس رکھے گا نمبر نو ستمبر کا مہینہ دوستو ایسے پریمی بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جن کا جنم ستمبر کے مہینے میں ہوا ہے پیار کے معاملے میں یہ بہت لکی ہوتے ہیں یہ اپنے پیار کو انت تک لے جانے کی ہر سمبب کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور نیا سال ان کے پریم کو انت اچائیوں تک لے جائے گا انہیں نئے پریم پر سنگ بھی پرابت ہوں گے اور اپنے پرانے سمبندوں کو پونر جیویت کرنے میں بھی سفل ہوں گے ستمبر میں جنمی لڑکیوں کے پرپورشوں یعنی کی جنٹلمن لڑکوں سے سمبند بنیں گے آپ اس شخص کے پیار میں کھو جائیں گے جس نے آپ کو پریریت کیا رسک لینا سکھایا اور بینہ ڈر کے اپنی باونے ویقت کرنا سکھایا اس کے ساتھ آپ بہت زندہ دل محسوس کریں گے نمبر دس اکتوبر کا مہینہ اکتوبر میں جنمے اس طری پوش یوک یفتیاں اس سال بڑی موج میں رہیں گے یہ کسی ٹرپ پر جا کر رماس سے بھرپور وقت ساتھ ساتھ بتائیں گے ایک دوسرے کے پریم میں اتنے کھو جائیں گے کہ انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا لیکن ایک بات کا خاص دیان رکھنا ہوگا کہ اپنے پریمی یا پریمی کا پر زبرن اپنی مرضی نہ تھوپیں یدی کسی بات پر ان کی اسیمتی ہو تو آپ فوکس نہ کریں ورنہ رشتہ ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی آپ کو ایسا لب پارٹنر ملے گا جو آپ کی پہچان کو بنائے رکھے گا نہ کی اپنے حساب سے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا نمبر گیارہ نومبر کا مہینہ دوستو نومبر میں جن میں جن لوگوں کو اب تک اپنا صحیح لب پارٹنر نہیں ملا ہے ان کا انتظار نئے سال میں ختم ہونے والا ہے انہیں ایک ایسا پارٹنر ملنے والا ہے جو نہ صرف ان کی باونا کو سمجھے گا یا سمجھے گی بلکہ انہیں پیار اور رماس کے عدبت سفر پر بھی لے جائے گا ایک دوسرے کو سممان دینے سے پیار گہرا ہوگا نئے سال کے انتیم تین مہینے میں آپ کو سنبھل کر رہنا ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کی دوخہ دڑی ہو سکتی ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دیماغ میں ہمیشہ ہزاروں وچار آتے رہتے ہیں دوزار اٹھرہ میں آپ کو ایسے انسان سے پیار ہو جائے گا جس کے ساتھ آپ سب کچھ کر پائیں گے کیونکہ اس کا مانسک سطر آپ کے ہی برابر کا ہوگا نمبر بارہ دسمبر کا مہینہ دسمبر میں جن میں لوگوں کی لف لائف میں کافی اٹھا پٹک ہو سکتی ہے نئے سال میں بریک اپ کا اندیشہ ہے اسی لئے آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھنی بہت ضروری ہے اور اچھا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہ چھپائیں یدی آپ اپنے پارٹنر سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے تو سمبھب ہے کہ آپ اپنا رشتہ بچا لیں لیکن ذرا سی بھی دوخہ دینے کی کوشش کی تو پارٹنر آپ کو چھوڑ جائے گا دوسری اور جو لوگ اب تک من ہی من کسی کو چاہتے رہے ہیں وہ دوہزار اٹھرہ میں کھل کر اپنے پیار کا اظہار کر پائیں گے سال دوہزار اٹھرہ میں آپ کسی ایسے شخص سے ملیں گے جو آپ کی پوری دنیا بدل دے گا تو دیکھا دوستوں آنے والا سال یعنی کی دوہزار اٹھرہ آپ کی لف لائف میں کیا کچھ لے کر آنے والا ہے آپ پورے تہ دل سے اس کا سواگت کریں اور جو بھی آپ کے ساتھ ہو یا آپ کو ملے اسے پورے من سے سوکار کریں تو دوستوں یہ ہے ہماری آج کی خاص ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جنم کے مہینے سے جانے کی دوہزار اٹھرہ میں آپ کی لف لائف کیسی ہوگی امید ہے آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہوگی دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے جرور شیئر کریں کیونکہ دوستوں آپ لوگوں کا ایک شیئر ہمارے لئے بہت مائنے رکھتا ہے اور آپ لوگوں کا ایک شیئر کسی کی زندگی بھی سنوار سکتا ہے لائک اور کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک بھی دیں اور ہمارے چینل لائف ایکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیپ شیئرنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ از ہم آپ کو جلدی ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ